غیر ملکی ائر لائنز نے پاکستان کے لیے دوبارہ فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ائر اربیا نے سی اے اے کو خط لکھ دیا ائر اربیا نے کرونا کے باعث پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن آرزی طور پر معتل کر دیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر ملکی ائر لائن نے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ائر اربیا نے سی اے اے کو خط لکھ دیا اور ائر اربیا نے کرونا کے باعث پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن آرزی طور پر محتل کر دیا تھا تو آپ کو بتا رہے ہیں غیر ملکی ائر لائنس نے پاکستان کے لیے دوبارہ فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ائر اربیا نے سی اے اے کو خط لکھ دیا ائر اربیا نے کرونا کے باعث پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن آرزی طور پر محتل کر دیا تھا ائر ایر 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 ا آرزی طور پر محتل کر دیا تھا تو آپ کو بتا رہے ہیں غیر ملکی ائر لائنز نے پاکستان کے لیے دوبارہ فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ائر اربیہ نے سی اے اے کو خط لکھ دیا ائر اربیہ نے کرونا کے باعث پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن آرزی طور پر محتل کر دیا تھا غیر ملکی ائر لائنز نے پاکستان کے لیے دوبارہ فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ائر ایر 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 ا ائر ایر 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 ا پاکستان کے لیے دوبارہ فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ائر اریبیا نے سی اے اے کو خط لکھ دیا ائر اریبیا نے کرونا کے باعث پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن آرزی طور پر محتل کر دیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر ملکی ائر لائن نے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ائر اریبیا نے سی اے اے کو خط لکھ دیا اور ائر اربیا نے کرونا کے باعث پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن آرزی طور پر محتل کر دیا تھا تو آپ کو بتا رہے ہیں غیر ملکی ائر لائنس نے پاکستان کے لیے دوبارہ فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ائر اربیا نے سی اے اے کو خط لکھ دیا ائر اربیا نے کرونا کے باعث پاکستان کے لیے فلائٹ آپریشن آرزی طور پر محتل کر دیا تھا